ہیلو ایور آج میں جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں میں آپ کو سکھاؤں گا کس طرح سے آپ بریڈیم باکس تیار کریں بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا اور جو اس میں سمانم نے یوز کیا ہے کہ وہ لکڑی اور کلو کے استعمال کیا ہے اور یہ بریڈیم باکس جو میں نے بنایا ہے یہ شنیڈ سائز کا ہے اس کو آپ لب بٹس اور بجیز کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور میں سکھاؤں گا بھی کس طرح سے آپ پورا ہول کریں گے کہ پہلو پیر دھیان دوں گا جس طرح سے آپ پورا بنانا سیکھ سکیں اور خوش سے بنا سکیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے چار لکڑی کی تکڑے جیسے کہ میرے پاس پلائی افلیول تھی تو میں اسی سے کٹ کے بنا رہا ہوں اور جو میرا بریڈنگ باکس کا سائز رہے گا وہ ہوگا نو بھائی چھے گا مطلب نو انچ لمبا چھے انچ چھوڑا اور قریب چھے انچ اوچا بھی یہ دیکھیں میں نے ایک پیس تو کٹ لیا ہے یہ دیکھیں میں میزر میں دکھا رہا ہوں آپ کو نو انچ لمبا اور چھے انچ چھوڑا اس طرح کے مجھے چار تکڑے چائی ہوں گے تو میں چلیے اور بھی کٹ لیتا ہوں کٹنے کے لیے آپ جیسا کہ میں اینگل کٹر میں بریڈ لگے اسے کٹ رہا ہوں آپ ہو سکے تو آپ آری سے بھی کٹ لیں کیونکہ مجھے بلک میں بنانے ہیں جیسا کہ بریڈنی سیزن ختم ہو رہا ہے اور میں نے اپنے بریڈنگ باکس ہٹا رکھے تھے اور میں جو آپ سے یہ بریڈنگ باکس میں لگا دوں گا کیونکہ آپ بریڈ کا ٹائم آنے والا ہے اور اچھی بریڈ میں لینا چاہتا ہوں آنے والی ویڈیو میں آپ کو ان کی بریڈنگ فارملے کے بارے میں اور کیا چاہتا آپ کس طرح سے ڈی وارنگ کرائیں اسے کوئی باکس لگانے سے پہلے میں ایک وارنگ کی ڈی وارنگ بھی جاری کر رہا ہوں گا تو اگلی آنے والی ویڈیو سائید میری ڈی وارنگ کے اوپر ہوگی یہ دیکھیں میرا دوترا پلک بھی کٹ دیا ہے اسی طرح سے میں چاروں وڑنس پیس کٹ ہوں گا اب میں یہ سائٹ کے لئے کٹ رہا ہوں آگیا اور پیچھے کے لئے یہ وڈ کٹ رہا ہوں جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا اسے میں کٹ رہا ہوں چھے انچ چوڑا اور پانچ انچ اونچا گیا میں سوڑے پانچ انچ کٹ لیا لیکن آگیا تھوڑا سا میزرمن پرولم آئی تو میں سوڑے پانچ انچ کر لوں گا اب دیکھیں کس طرح سے آپ کو میں آپ سوڑا رہا ہوں دیکھیں میں پھر سے میزرمن چیک کر لیا ہوں یہ دیکھیں میرا چاروں پیس ریڈی ہو گئے ہیں اور دو پیس آپ کو چاہیے ہوں گے چھے بائی ساڑھے پانچ کے جیسے ہم بعد میں ساڑھے پانچ کے پانچ ہی کر لیں گے میں دیکھاؤں گا کیوں ایسا کرنا پڑا مجھے بعد میں اب میں ایک بار فٹ کر کے دیکھا سکتا ہوں کس طرح سے ہم اسے فٹ کریں گے ایک آپ کو جنرل آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کو کس طرح سے اسے فٹ کرنا ہے بس میں آئیڈیا کی طرح آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں کہ کس طرح سے اسے فٹ کرنا ہے اور اس کو ہم ٹھوکنے کے لئے کیلی use کریں گے وہ ہم کیلی use کریں گے دیڑھ انچ لمبی وہ بھی پتلی والی ہوتا گیا ایک ہیوی ایک ہیوی ڈیوٹی کیلز آتی ہیں وہ تھوڑی موٹی ہوتی ہیں اسے ہم اگر ٹھوکیں گے اس سے تو ہوگا گیا یہ پلائی فٹ جائے گی تو اس لئے پتلی والی وڈ والی لکڑی والی کیلی بھی بھول دیں گے تو آپ کو کوئی بھی ہارڈ ویر کی دوان پر آپ کو مل جائے گی یہ ہے دیڑھ انچ لمبی کیلے اس سے یہ ہوگا پتلی ہیں اس سے کیا ہوگا مجبوطی بنی رہ گی چاہے تو آپ ایک انچ بھی use کر سکتے ہیں لیکن ایک انچ use کریں گے تو یہ ہوگا ہوگا یہ یہ پلائی کی جو ٹھکنے سے وہ قریب آدھ انچ ہے اور آدھ انچ یہ لکڑی میں چلے گیا اور آدھ انچہ ٹھکے گی تو اتنی مجبوطی آنے پائے گی تو اس طرح سے آپ میری ویڈیو کو کمپلیٹ طریقے سے دیکھئے میں اس میں ہر ایک پہلو پوری بارکی سے ویڈیو میری جرور تھوڑی لمبی ہو رہی ہے دس یارہ منٹ کی ہو رہی ہے لیکن آپ کو پوری انفرمیشن ملے گی ہوتا ہے کیا ہے یہ کئی بار میں شورٹ ویڈیو بنا دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں ساتھ کر کے دکھائے نہیں جیسے لئے میں پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بنا رہا ہوں جیسے لئے آپ میری ویڈیو کو ڈیٹیل میں جرور دیکھیں یہ دیکھیں میں کس طرح سے آپ کو اور ایک ہیمر کی جرورت پڑے گی جیسے کہ میں نے کلو ہیمر رکھ رکھا اپنے لئے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بائی دیوکہ گھیل تیڑی ملے ہو جاتی ہے تو وہ کھاڑنے کے کام بھی آ جاتی ہے یہ کلو ہیمر بھی آپ کو ساٹھ روپے سے اسی روپے کا مل جاتا ہے ہمارکٹو میں کسی بھی ہنڈوئر کی دکھان پر ہیں اور یہ نیلز ہیں یہ آپ کو اسی روپے کلو مل جائے گی جیسے کہ میں آدھ اکلو لیا ہے تا چالیس روپے کی تو یہ بہت ایناف ہے میرے لئے کیونکہ مجھے اور بھی بیٹنگ باکس بنانے ہیں آپ کو اگر لینا تو آپ سو گرام لے سکتے ہیں ایناف ہو جائے گی دس روپے کی لے لیں اگر آپ کو یہ بیٹنگ باکس کے لئے بنا چاہیے تو کیونکہ مجھے اب اپنے اپنی بجیز ہو گئی لب برڈ ہو گئی میری فنچے ہو گئی میری جاوہ ہو گئی جاوہ اور فنچے کیلئے تو میں مٹکی ہی یوز کروں گا کیونکہ وہ اپنا پینجرہ خود بنانے چاہتی ہیں لیکن جو ہماری بجیز ہوتی ہیں اور فنچے ہوتی ہیں وہ اپنا نیسٹنگ نہیں کرتی ہیں اور چاہتی میں نہیں کوئی نیسٹ مٹیریل یوز کرنا یہ دیکھئے جیسا کہ میں نے ساڑھے پانچ انچ اوچائی اس کی رکھ لیتی ایک ٹولم یہ آرہی کہ جب میں کور کروں گا ڈککن لگاؤں گا اس کے اوپر کا ٹاپ آلا تو وہ اوپر اوپر رہ جائے گا اس میں فٹنگ نہیں آ پائے گی اب یہ میں یہ گیپ جو پیچھے چھوڑ لاؤں اس کا مین مقصد یہ ہے جو میں ہنج سپورٹ بنا ہوں پیچھے کیونکہ میں میں نے کبجہ کنجی کا کوئی بھی استعمال نہیں کیا ہے آپ کا چاہیں کیول کیل اور آپ کو پلائی پلائی وڈ جو میں نے یوز کی ہے بس کیول اسی سے ہی آپ کا بریڈنگ باکس ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھئے میں نے اس کی کٹنگ کر کے یہ دیکھئے میں نے چوڑا ہی تو چھے انچی رکھی ہے اور جو اس کی اوچائی ہے وہ آدھا انچ اور کاٹ لی ہے آپ دیکھئے میں نے کیوں رکھا ہے یہ بھی آپ آپ کو ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سوج میں جائے گا یہ دیکھئے میں نے ہائٹ تھوڑا اس کی کم گردی بیچہ لے پیس کی اب میں اسے ٹھوک لیتا ہوں اس سے ایک انچ میں اندر پیچھالا پورٹسن اسمارے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں اوپر جو کور لگاؤں گا اس کو جو ڈککن میں اوپن اور کلوز کے لیے جو کیل سائٹ سے پیوٹڈ جوائنٹ بنا ہوں گا وہ جیادہ بیٹر بنے گا اور جب آپ پیوٹڈ جوائنٹ بنائیں تو کیول ایک ہی کھیل ٹھوکیں یہ دیکھیں میں آرام سے اسے ٹھوک لیتا ہوں کہ اٹلیس دو دو کیلے تو آپ لگائی لیں اس سے تھوڑی مجبوتی بنی رہے گی اور یہ بہت ہی بہترین بریڈن باکس ریڈی ہو جائے گا آپ نے ویڈیو سے دیکھی ہوں گے بہت سی how to make مٹکی یا ونیشت بریڈنگ باکس ساری ڈیٹیل میں ویڈیو نہیں دیکھوں گا اکثر لوگ بڑی وغیرہ سے بناتے ہیں لیکن بہت ہی آسان ہے آپ بنا سکتے ہیں ایسا کوئی ٹپکل چیز نہیں ہے جیسا کہ میں نے چھید کرنے کے لئے یہ میں جو ان کا جو ہول ان کے اندر جانے کے لئے چھید بنا رہا ہوں وہ دو انچ چوڑا بناؤں گا اس کے لئے میں استعمال کروں گا ہے ہول سو کا وہ مارکٹ میں مل جاتا ہیڈور کے دوان پر ہم نے اس کے بیٹھنے کے لئے جیسے اندر یہ جب ہول کے اندر جاتے ہیں اس کے لئے کئی لوگ ڈنڈی لگا دیتے ہیں لیکن ڈنڈی لگانے سے بہتر ہے کہ آپ پورا پلیٹ فارم کے لئے لگا ہی ٹھوک دیں کیونکہ ڈنڈی کیا ہوتا ہے اکثر وہ ڈنڈی نکل جاتی ہے اس کے لئے پھر ایک اور چھید کرو پھر اس میں فسا ہو وہ ڈشٹرب بھی کرتی ہے پورا اس لئے میں یہ آپ اس طرح سے لگا لیں گے تو آپ کا جو بیڈنگ باکس ہے بہت زیادہ کمپیکٹ رہے گا اور زیادہ آپ کو کبجہ بغیرہ یا کنجی بغیرہ لگانے کی کوئی بھی افشکتہ یا ضرورت نہیں پڑے گی اور آرام سے آپ اس کی پروگریس اپنے کیج کی دیکھ بھی سکتے ہیں جیسا کی میں کشی دنوں میں اپنے پورٹیبل کولونی جو میں نے اپنے پریویس ویڈیو جس نے میری بھائیوں نے دیکھی ہوگی بنایا بنا ہی تھی اس میں بھی جلد بھی میں دس بھی سپیر کم سے کم بجیس کے ڈال لی دوں گا کیونکہ موسم ہوں دیرے دیرے صحیح ہو رہا ہے لیکن اس میں ہمیں پٹھے وغیرہ بجیس کے مل نہیں پا رہے ہیں برسات کے وجہ سے مال آنے ہی پا رہا ہے کلکتہ سے یہ دیکھئے اب جو آپ کو فرنٹ پورسن ہے آپ کو بالکل آگے سے ٹچ کر کے لگانا ہے کیونکہ میکسیمم جو مٹیریل آتا ہے وہ کلکتہ سے ہی آتا ہے سب سے زیادہ بریڈنگ ایکزورٹک برس کی وہیں ہوتی ہے اور برسات وغیرہ میں بریڈنگ کم بھی ہو جاتی ہے اس وجہ سے مٹیریل مالا ہمارا جو باجیس کے پٹھٹے وغیرہ آنے ہی پاتے ہیں جیسے بھی مارکٹ میں آئیں گے تو میں پرچیس کروں گا اور اپنے جو میری پورٹیبل کولونی اس میں ڈالوں گا اس کے لیے مجھے بریڈنگ باکس بھی چاہیے ہوں گے اسی لیے میں نے ہول سو بھی مارکٹ سے پرچیس کر لیا ہے اب دیکھئے میں اسے ہنج لگانے جا رہا ہوں اس کے بیچے اس میں آپ کو کبجی کلانے ضرورت نہیں ہے لیکن اس جنہا پہ آپ کو دھیان رکھئے کیول ایک ہی کیل لگانے آپ کو اگر آپ دو کیل لگا لیں گے تو وہ ڈککن آپ کا کھولے گا نہیں کیونکہ وہ ہنج جوائن بنے گا نہیں ایک آپ کو اس سائیڈ لگانے ایک اس کے اپوزیٹ سائیڈ لگانے آپ دھیان سے دیکھیں میری ویڈیو کو یہ بہت ہی جروری ہے آپ کو دھیان سے سیکھنے کے لیے آپ کو ایک کیل اس سائیڈ لگانے جسے یہ ایک طرح سے کبجی کا کام کرے ہوئے اس میں الگ سے آپ کو کبجی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ نے میرا چینل اترانچل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں آپ میرے چینل یا میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میری اور بھی ویڈیو نیر آباؤڈ میری سیونٹی فور ویڈیو آ چکے ہیں تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر جو بھائی میرے چینل میں الڈی سبسکرائبر ہیں میرے تو میری ویڈیو کو جرور لائک کر دیں یہ دیکھیں میں نے ہول سو ایک پورا سیٹ پرچس کر لیا ہے یہ میرے کو مارکٹ میں 200 روپے کا ملا ہے اور یہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ڈل مسین میں لگ جاتا ہے آرام سے کیونکہ مجھے بلک میں بنانا ہے اس لیے میں پرچس کر کے لے کر رہا ہوں اگر آپ کو ایک دو بریڈنگ باکس بنانے تو آپ کو کوئی پرچس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس میں چھید پیچکس وغیرہ سے یا پھر کسی چھینی وغیرہ سے چھید کر سکتے آرام سے خود خود کے سرکل جتنا بھی یہ ہو کریے دو انچ کا کر لیں تو بہتر رہے گا وہ آپ کا بجیز میں بھی اسمال ہو جائے گا اور آپ کے لب بڑھ میں بھی اسمال ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے جس طرح سے یہ لب اس میں اٹیچ کر لیا ہے اور ہم آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے اب ہم بریڈنگ با شید پہلے مت کریے کیونکہ اس میں دکھت ہوگی بنانے کے بعد لاشٹ ماران سے کریے کیونکہ آپ کو اسپیس مل جائے گا کرنے کے لیے اور آپ کو اس کے پیچھے آپ کو ہولڈ یا مسین چلانے کے لیے پوری جہاں ملنے چاہیے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو جرور لائک کریں اور میرا چینل ترانچل بڑھ جرور سبسکرائب کر لیں میرے فرنس سرکل میں بھی شیئر کر سکتے ہیں آنیلی ویڈیو بھی میری بہت زیادہ انٹریسٹی ہوں گی ایک تو میری ویڈیو جو سے جل دی وارمنگ کے اوپر ہوگی کیونکہ یہ ساری بڑھ میری ایک دل مہینے سے ریشٹ پہ دیں تو میں ان کی ڈی وارمنگ کروں گا اور انہیں لیور ٹونک پلاؤں گا اور اس کے بعد میں ان کی نیشٹنگ وغیرہ لگا دوں گا اور بریڈنگ ڈائیٹ اور بریڈنگ فارملہ بھی جل سے جل اس کے پر بھی ویڈیو بناؤں گا اس لئے آپ میری چینل کو جرور سکرائب کر لیں اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوسٹ سکتے ہیں میں پوری امید کروں گا آپ کے کمنٹ کے جواب دینے کا اور آپ کی پرولم کو سالو کرنے کا یہ دیکھئے میرا بریڈنگ باکس ریڈی ہو گیا یہ بیک پوسٹ ہے میں نے اسپیس کیوں چھوڑا تھا وہ آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ لینڈنگ پوزیشن ہے کس طرح سے چڑیا بیٹھے گی اور یہ جو چھت کیا ہے وہ دو انچ کا کیا ہے یہ دیکھئے آرام سے وہ کھوڑ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو جرور لائک کریں تینکیو